اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے تو میرا چینل سبسکرائب کیجئے اس کے بعد ہمارے پاس جو ابھی ہم فون یوز کر رہے ہیں ویڈیو بنانے کے لیے وہ ہے آئی فون 11 پرو جس میں آپ کو 12 میگا پکسل کے 3 کیمرے دیکھنے کو ملتے ہیں بیک سائیڈ میں تو اس جو آئی فون 11 پرو کا بیک کیمرہ ہے اس کو ہم ٹیسٹ کرے گے یہاں پر موٹو جی سکسٹی کے بیک کیمرے سے جو کی 108 میگا پکسل کا ہے ساتھی ساتھ جو ہمارے پاس می12 یا می11 اس دو فون پڑے ہوئے ہیں ریڈیمی کے ان کے جو 108 میگا پکسل کے کیمرے ہیں ان سے بھی ہم یہاں پر کمپیئر کرنے والے ہیں اسی کے 12 میگا پکسل کو تو چلیے فٹا فٹ سے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور میں دوسری بات آپ کو بتا دوں کہ یہ فون ہم نے اس ٹائم جو لیا ہے وہ کافی زیادہ کم ریٹ پر لیا ہے تو اس کا کمپیریزن بنتا ہے ان فونوں سے اور آپ کو دکھائے گے کیا ہے جو ان کے 108 میگا پکسل کے کیمرے ہیں وہ آئی فون کے 12 میگا پکسل کو یہاں پر کمپیٹ کر سکتے ہیں یا پھر جو اس کے 108 میگا پکسل کا کیمرہ ہے وہ صرف یہاں پر نام کا ہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں بینہ دیری کے دوستو یہ ہے میرے پاس یہاں پر آئی فون 11 پرو تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تین کیمرے آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں سب سے پہلا کیمرہ دوستو اس میں یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے 12 میگا پکسل کا دوسرا بھی مارا کا ہے دوسرا بھی بارا کا ہے جو پہلا یہاں پر آپ کو کیمرہ دیکھنے کو ملے گا وہ آپ کو یہاں پر سمپل کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے جیسا کی اور فون میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے اس میں آپ کو OIS کا سپورٹ دیکھنے کو مل جائے گا جو کی زیادہ تر جو سمارٹ فون آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اس میں نہیں ہوتا ہے دوسرا کیمرہ دوستو یہاں پر ٹیلی فوٹو لینس آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے جس میں آپ 2 ایکس آپٹیکل زوم یہاں پر کر سکتے ہو مطلب کی آپ کو یہاں پر جو لینس ہے وہ موو کرے گا اس فون میں جو کی آپ کا ڈیٹیل زوم میں آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا ہے تیسرا کیمرہ یہاں پر 12 میگا پکسل کا ہے جو کی اگین یہاں پر ایک الٹرا وائٹ کیمرہ ہے اور کافی زیادہ اچھی ویڈیوز آپ اس فون سے ریکارڈ کر سکتے ہو تو چلیے فٹا فٹ سے کمپیر کرتے ہیں اسی فون کو اپنے موٹو جی سکسٹی اور ریڈمی نوٹ 11 ایس کے 108 میگا پکسل تو دوستو آئی فون اور موٹو جی سکسٹی کے بیک کیمرہ سے میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں دونوی فون سے تو اس ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوی فون میں کتنا ڈیفینس آپ کو دیکھنے کو ملے گا اگر ہیومن شوٹس کی بھی ہم بات کرے ویڈیو میں تو کچھ اس طریقے کرے دیکھنے کو ملتا ہو لیکن جو کوالیٹی ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ دن لات کانتر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے سب سے زیادہ جو بات ہوتی ہے دوستو وہ یہی ہے کہ آپٹیمائیجیشن کیسی ہے اور او آئی ایس آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے ویڈیو میں آئی فون 11 پرو کے بیک کیمرے میں جو کہ میں ابھی آپ کو یہاں پر ٹیسٹ کر کے بتاتا ہوں ساتھی ساتھ آپ کو یہاں پر ٹو ایکس آپٹیکل زوم دیکھنے کو مل جائے گا اس آئی فون 11 پرو میں جو کہ آپ کو نارمل سمارٹ فون میں یہاں پر دیکھنے کو نہیں ملتا ہے تو اب ہم یہاں پر تھوڑا سا ووک کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے کی یہاں پر ویڈیو سیمپل دیکھنے کو مل جائے گے دونوں ہی فون میں تو یہ میں نے یہاں پر دوستو ووک کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے کی ویڈیو کالٹی دونوں ہی فون سے آپ کو دیکھنے کو ملے گی تو او آئی ایس کا دوستو بہت زیادہ فرق پڑتا ہے کسی بھی سمارٹ فون کے بیک کیمرے میں تو اس طریقے کی ویڈیو کالٹی آپ دونوں ہی فون سے ریکارڈ یہاں پر کر سکتے ہو تو دوستو یہ ویڈیو دونوں ہی فون کے الٹرابائٹ کیمرے سے ریکارڈ ہو رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی دن رات کا انتر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اس معاملے میں بھی اور سن کے انگیز میں بات کروں تو آئی فون پھر بھی کافی زیادہ یہاں پر آپ کو اچھی ویڈیوز نکال کر دے دے گا اور تھوڑے شیڈوز ایریا میں تو بھائی دھونوں ہی فون میں تھوڑی بہت دکت دیکھنے کو ملے گی لیکن پھر بھی اگر ہم بات کریں پرائز کے مطابق تو پرائز آئی فون کا یہاں پر کافی زیادہ رہتا ہے یہ آپ سب لوگوں کو بھی پتا ہے لیکن اسی ساب سے آپ کو کوالٹی دیکھنے کو ملے گی اور اگر میں ایریا کی بات کروں تو وہ بھی آپ کو آئی فون میں یہاں پر بیٹر دیکھنے کو ملے گا الٹر آئیڈ ایریا کیونکہ الٹر آئیڈ جو ایریا ہے وہ یہاں پر موٹو جی سکسٹی میں کراپ ہو جاتا ہے جب ای آئی ایس ہم آن کرتے ہیں اور دھونوں ہی فون میں سٹیبلائیشن کی اس پرکار کی ہے وہ یہاں پر آپ جج کر سکتے ہو خود ہی اس میں زیادہ کوئی ڈیفرنس بتانے والی بات نہیں ہے دوستو دھونوں ہی فون کے فرنٹ کیمرے سے کچھ اس طریقے کی آپ ویڈیو ریکارڈنگ کر سکتے ہو تو موٹو جی سکسٹی میں ای آئی ایس آن کرنے پر جو کراپ ہوتی ہے ویڈیو کافی زیادہ ہو جاتی ہے اور آئی فون میں اتنی زیادہ کراپ نہیں ہوتی ہے تو ہر کنڈیشنز میں آپ دیکھ سکتے ہو کس طریقے کی ویڈیو ریکارڈنگ یہاں پر ہو رہی ہے فون میں اور کون سے فون میں یہاں پر کس طریقے کی آڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو اور جو سٹیبلائیزیشن ہے اور پیچھے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو ڈینامک رینج وہ بھی آپ کو کلیرلی ویزیبل ہوگی دونوں ہی سمارٹ فون کی تو فرنٹ کیمرہ بھی یہاں پر کافی اچھا ہے دونوں ہی فون کا اپنے پرائز رینج پر میں تو یہ بولوں گا لیکن اگر آئی فون سے کمپیر کرو آپ اس کا فرنٹ کیمرہ تو آپ صاف صاف دیکھ سکتے ہو کی بھائی ہاں کافی زیادہ ڈیفرینس آپ کو دیکھنے کو ملے گا تھوڑا موٹو جی سیسٹی کے فرنٹ کیمرہ میں ہلکا سا کریک لگا ہوا ہے تو اس طریقے سے تھوڑی سی یہاں پر ویڈیو ہے اور آپ کو خواب دیکھنے کو ملے گی تو فرنٹ کیمرہ میں بھی یہاں پر ایزیلی آئی فون وینر ہے لیکن جو مین مدہ ہے وہ ہے 108 میگا پکسل کا اس کو اب یہاں پر ہم ٹیسٹ کر لیتے ہیں تو دوستو 108 میگا پکسل کی بات کریں تو موٹو جی سیسٹی میں جو آپ ابھی فوٹو دیکھ پا رہے ہوگے وہ 108 میگا پکسل سے میں نے کیپچر کی ہے اور اس کا جو ایم بی میں سائز ہے وہ 51 ایم بی کا ہے دوستو تو 51 ایم بی کی یہ فوٹو ہے اور آئی فون 11 پرو کی یہی کوئی 4-5 ایم بی کی فوٹو ہوگی تو آئی فون 11 پرو میں آپ کو 2 ایکس یہاں پر آپٹیکل زوم ملتا ہے تو 2 ایکس میں جو موٹو جی سیسٹی اتنا اچھا کام نہیں کر پائے گا اور آئی فون 11 پرو کافی زبدست یہاں پر فوٹو نکال کر دینے والا ہے اب 108 میگا پکسل کی فوٹو کو اگر آپ زوم کریں گے تو موٹو جی سیسٹی کافی زیادہ زوم یہاں پر کر لے گا جو کی آپ دیکھی سکتے ہو اور آئی فون 11 پرو اتنا زوم یہاں پر نہیں کر سکتا ہے اس کی ایک اپنی یہاں پر لیمٹ ہے تو 108 میگا پکسل کا یہ فائدہ آپ یہاں پر اٹھا سکتے ہو اگر اس فوٹو میں آپ دیکھے تو جو کلیارٹی ہے کلرز ہے اور یہاں پر کنٹراسٹ اور سیچوریشن کی ریشو ہے وہ بالکل سیم دونوں ہی فون نے نکالی ہے اب جو چھوٹے سے یہاں پر آپ کو پتے دکھ رہے ہوگے اس گھاس کو ہم جرح یہاں پر زوم کر لیتے ہیں تو ان دونوں ہی فون سے آپ میکسیمم زوم جو ہے اتنا کر سکتے ہو تو آپ یہاں پر اندازہ لگا سکتے ہیں جو ایک سو آٹھ میگا پکسل ہے وہ یہاں پر کتنا زوم کر سکتا ہے اور یہ فوٹو دوستو یہاں پر فیٹی ون ایم بھی کیا ہے تو کافی زیادہ سائز یہاں پر نکل کراتا ہے موٹو جی سکسٹی کے ایک سو آٹھ میگا پکسل سے یہ اگین یہاں پر ایک سو آٹھ میگا پکسل کی فوٹے اور آئی فون الیون پرو سے تو نارمل ٹویل میگا پکسل سے لی گئی ہے تو کافی زیادہ اچھی فوٹو دونوں سمارٹ فون اپنے پرائز رینج پر یہاں پر نکال لیتے ہیں اگر میں بات کرو الٹرا وائیڈ اینگل کی تو الٹرا وائیڈ اینگل میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو الٹرا وائیڈ ہے ملعب جو ایریا ہے الٹرا وائیڈ کا وہ تو دونوں فون نے کافی اچھا کیپچر کیا ہے لیکن جو اچھی پکچر نکل کر آئی وہ آئی فون الیون پرو میں ہے دیفینٹلی اب جو آئی فون الیون پرو جہاں پر وینر ہے کمپلیٹلی وہ ہے یہاں پر پورٹریٹ شوٹ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی بلکل یہاں پر مینی ڈی ایس ایل آر آپ بول سکتے ہیں آئی فون الیون پرو کو ملعب کافی زیادہ سمارٹ فون اتنی کیا کچھ بھی یہاں پر اس کے سامنے فوٹو نہیں لے پاتے ہیں پورٹریٹ شوٹ کے معاملے میں باقی اگر ہم بات کریں سیلفی کیمرہ کی تو وہ بھی کافی اچھے سے ورک کر لیتا ہے ملعب آئی فون کا تو یار آپ کو پتہ ہی ہوگا تو سیلفی کے آپ کو ایک دو سیمپل میں نے یہاں پر دیکھا ہے اب بات کر لیتے ہیں جو بیک کیمرے میں ڈیفرینس آپ کو مین کیا دیکھنے کو ملے گا آئی فون میں آپ ٹو ایکس میں لو الٹرا وائیڈ میں لو یا پھر سمپل شوٹ میں لو آپ کو سیم کلر گریڈنگ دیکھنے کو ملے گی جب تک آپ فوٹوز کھینچتے رہو گے اور جو دوسرا ہمارے پاس موٹو جی سکسٹی ہے وہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کافی اچھی فوٹو آئی فون میں نکل کر آپ کو آنے والی ہے تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا تو ایک سو آٹھ میگا پکسل کے سامنے بارہ میگا پکسل کافی زیادہ یہاں پر کام کر لیتا ہے بس زومنگ کا یہاں پر آپ کو اثر دیکھنے کو ملے گا باقی یہ سمارٹ فون اگر پچاس زار کنڈر ملے گا تو آپ ضرور پرچیز کر سکتے ہو